بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری وفاقی حکومت نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا وزیراعظم شباز شریف کے ہمراہ چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وسیر قانون آزم نصیر تارر نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کرنے کا اعلان کیا سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروع اجازت دے دی سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیلوں کی سمات ہوئی چسنسلے میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عدالت میں پیش ہوئے اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مصموع طور پر ایک سو پانچ ملزیمان فوج کی تحویر میں ہیں ان میں سے بھی سفرات ایسے ہیں جن کی عید سے قبل رہائی ہو سکتی ہے وزیرعالہ پنچہ مریم نواز نے کئی زرعی پروجیکٹس کی منصوری دے دی لاہور میں وزیرعالہ پنچہ مریم نواز کی سیرسدارت اجلاس ہوا جس میں متعدد زرعی پروجیکٹس کی منصوری تھی گئی اجلاس میں وزیرعالہ پنچہ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہائی ٹیک زرعی مشینری پر تیس سے سینٹی سپیسر ٹیکس اور ڈیوٹی ہے رائی سٹرا شیڈر مشین پر ٹیکس ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا تین ماہ میں دو عرب کی لاکت سے زرعی مشینری خریدی جائے گی ساہی وال راہی حق ویل فیر فاؤنڈیشن کے سیرے احتمام چودری سغیر انچم کی سرپرستی اور صد میاں بابر سغیر کی زیر نگرانی میں مدنی افطار دسترخان پر روزانہ کی بنیاد پر سینکروں روزہ داروں کو افطار کروانے کا سنسلہ چاری اور ساری ہے اس سنسلے میں مدنی افطار دسترخان پر ڈی ایس پی سپیشل برانچ ساہی وال میاں محمد آسید برٹو اور دیگر نے شرکت کی لاہور صبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت کیر خواجہ امران نظیر کی زیر سدارت صبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے جلاس کا انعقاد کیا گیا صبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے جلاس میں ڈیریکٹر ایڈ جنرل ہیلت سربسز میں بورڈ کے معاملات ورکنگ اور کار کردی کا تفصیلی چائزہ لیا گیا اس موقع پر امران نظیر کا کہنا تھا کہ فارما انڈسٹری اپنے پروڈکس کی ٹیسٹنگ کے لیے ہماری ڈی ٹی ایل لیپ سے استفادہ کرے فارما انڈسٹری کے فروغ پروڈکس کے میار کے لیے ہمارے ماہرین بھر وقت حاضر ہیں میاں والی میں رمضان المبارک کے ماہ میں بھی لوگوں کے دلوں میں رحم نہ آیا نواحی علاقے موچ میں فارنگ سے ایک نوجوان قتل جبکہ دوسرا شدید سخنی ہو گیا میاں والی میں گزشتہ ایک ہفتے میں پانچ افراد مختلف واقعات میں قتل ہو چکے ہیں واقعے اطلاع ملتے ہی پولس موقع پر پہنچ گئی ڈی پیوں نے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے ایک کمات جاری کرتی ہے لاہور میں گیس کی قیمتوں کے تائیون کے حوالے سے سوئی ناردن کا موقف گیس کی کل قیمت کا محض چار فیصد آپریٹنگ اخراجات بشمول افرادی قوت پر مشتمل ہے ترجمان سوئی ناردن کا کہنا تھا کہ گیس قیمت کا چورانویں فیصد حصہ گیس کے اخراجات جبکہ باقی ماندہ کے ایکس پر ریٹن پر مشتمل ہے باقی مقامی گیس زخائر میں کمی کے باعث گھریلو شعبے کو آر ایل این جی فراہمی ضروری ہوگی آر ایل این جی کے اخراجات محصول کرنے کے لیے ملک میں آر این جی سپلائی چین کو بحال رکھا جا سکتا ہے منجد آباد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم شاہدہ کا منجد آباد کی خواتین کے لیے واسعہ پیغام آنے والی خواتین کو اگر کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے یا ڈیوائز ریٹیلرز حضرات خواتین کو آنے والی قسط کے رکن سے کٹوٹی کرتے ہیں تو وہ بجائے کسی ٹاؤٹ مافیا سے ملے بلکہ مجھے کا پلین جمع کروائیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے چوتی محمد اسماعیل سے جی بالکل میں اس وقت مجود ہوں منچنا آباد بے نظیر انکم سپورٹ کے آفس میں ہمارے ساتھ یہاں کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساں مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے میری منچنا آباد کی پوری عوام سے گزارش ہے کہ ہمارے دفتر میں کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے کسی قسم کی کوئی رشوت نہیں ہے اگر وہ باہر سے ہی کسی کو پیسے دے کر دفتر میں آتی ہیں تو یہ وہ ایسا مت کیا کریں بلکہ دفتر کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے ہیں اگر کوئی ان کی کسی قسم کی کٹوتی مطلب کوئی ایجنٹ کرتا ہے تو ہمارے آفس میں رابطہ کریں اس حوالے سے میں نے اپنے آفس میں پورے بینفلیکس لگائے ہوئے ہیں جس میں واضح احکامات اس میں کیے گئے ہیں کہ کسی قسم کی بینیفیشری کے ساتھ کوئی زیادتی یا خاتون کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی لہٰذا اس آفس میں آئیں اور اپنی شکایات درج کروائیں اور اس معاملے میں کسی بھی ٹاؤٹ یا مافیا کے اوچھے ہتکندوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے بینظیر آفس منچناباد کی جن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اگر ریٹیلر حضرات زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئیں نہ کہ کسی ٹاؤٹ کے پاس جائیں تو ہم اس کی کمپلین پر اس کو انصاف دے گئے کیبریمنٹ ٹیم کے ساتھ چودری محمد اسمیل سپیشل ٹی وی منچناباد قلعہ دیدار سنگھ میں سہان خواب دکھا کر انسانی سمگلر نے چھ ماہ سے کئی نوجوانوں کو اگواہ کر رکھا ہے جن کی ویڈیو بھی والدین کے پاس موجود ہے مگر تحال ان مظلوم نوجوانوں کا کوئی سراغ نہیں لگ رہا نوجوانوں کے عرصہ کی عالی حکام سے مدد کی اپیل کہ انسانی سمگلر علی حسن کو فوری گرفتار کر کے ہمارے بچوں کو بازیاب کروایا جائے اور انسانی سمگلر علی حسن کو سخت سزا دی جائے شور کورٹ میں غزوہ بدر کی تاریخی اہمیت کو جاگر کرنے اور تین سو تیرہ مسلمانوں کا کفار پر غالب آنے پر جامعہ مدرسہ سلطانیہ کے مفتی نصیر الدین مدرسے کے بچے اور علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کی حکانیت کے اور مسلمانوں کے غالب آنے پر ہمیں مختلف تقریبات منقید کروانی چاہیے تاکہ ہم اپنے اسلام کی روایات کو جان سکیں گجرمالہ محکمہ سہت اور ایف آئیے کی بڑی کاروائی محکمہ بحبود عبادی کی چوری و سمگل شدہ دویات کا بڑا سٹاک پکڑ لیا گیا ملسیم نے گھر کے اندر ایک بڑا گودام بنا رکھا تھا جس کی سپلائی کر رہا تھا تمام دویات کو کب سے ملے کر گودام سیل کر دیا گیا سی او ہیلتھ کا کہنا تھا کہ عدویات چوری شدہ سمگلنگ پر ایف آئیے تحقیقات کر کے اپنے کاروائی کرے گی انیس سو بہتر میں قائم ہونے والی اکلوتی سرکاری ہاؤسنگ کالونی میں نکاسی آبنا ہونے کی وجہ سے مچھوکی اماج کا بننے کے ساتھ ساتھ زمینی پانی بھی خراب کر رہی ہے جس کی وجہ سے مکین ملیریا ہیپیٹائٹس جیسی بیماریوں میں مختلع ہونے لگے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالواحد مجاہد کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت ہم موجود ہیں شورکورٹ کی ہاؤسنگ کالونی میں یہ سرکاری کالونی ہے جہاں پہ نا یہ میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ جوڑوں اور طلاب کا منظر جو ہے نا سیوریج کی وجہ سے نکاسی پیش آ رہا ہے تو یہاں کے لوگ دن بہت دن بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں بچے بیمار ہو رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے ایپیٹائٹس بی سی بھی پھیل رہا ہے تو پانی کے نکاس کا انتظام نہیں ہے یہاں میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں یہاں کے ریشی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے السلام علیکم جی یہ اپنی مدد اپنے تحت ہم پانی کی نکاسی کرتے ہیں آگے کوئی فصلوں میں کوئی نظام نہیں ہے کوئی ڈسپوزل کا پانی کے نکالنے کا کوئی نظام نہیں ہے ہم نے سب کو چھاپ اپنی مدد جو کچھ خرچہ کرنا ہم خود کرتے ہیں نہ کوئی ٹی ایمو کر رہا ہے نہ اسسٹر کمیشنر صاحب کر رہے ہیں ہم ادھر مچھرو کا گھر بنا ہوا ہے بچوں کو بیماریوں سے ایسے ہیں کہ بچے دن بہ دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے بچوں کی بیماریوں کی جی علاقہ مکین انتظامیہ سے مایوس ہو چکے ہیں یہاں جو اینب پانی کے آگے نکاس کا کوئی انتظام نہیں ہے تو انتظامیہ سے اعلی حکام سے یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے مسئلے کا فل فور نوٹس لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور تعلیم تحقیق اور تربیت کے شباشات میں اشتراک کے لیے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور اور کن ہینگو ویکیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سائنہ کے ماں بین مفاہمت کی یاداش پر دستخف ہوئے جس کے متحد مذکورہ ادارے تحقیق تعلیم اور تربیت کے میدان میں ایک دوسرے کی معاملت کریں گے مزید برعان دونوں ادارے نالچ ایکسچینج، سٹوڈن ایکسچینج اور فیکلٹی ایکسچینج پروگرامز کے تحت بھی باہمی تعاون کو مضبوط کریں گے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں سماجی تنظیم ایم ڈی ایف کے زیر احتمام لیو سی پروجیکٹ یونین کونسل کی قیادت میں تقریب منقید کی گئی جس تقریب میں پروجیکٹ کے صبائی نمائندوں نے حقوق نصوان اور اقلیتوں کے حقوق انوان سے تربیت دی گئی تقریب سے ہینا شاہ جلانی اور ڈیگر نے کہا کہ یونین کونسل سطح پر درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم مل کر کردار ادا کریں گے تھٹھا جھر کے قریب بیران جنگل میں باعثر لوگوں کی جانب سے لیس جدہ زمین پر قبضہ اس حوالے سے جھر کے نزدیک بیران جنگل کے رہائشی صادق نے تھٹھا میں صحافیوں کے سامنے اتجاز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اباؤ جداد محکمہ جنگلات سے ساٹھ اکر ارازی لیس پر لی تھی جس کو آباد کر رہے ہیں میں نے محکمہ جنگلات کے اس اقدام کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پرٹیشن دائر کیم قبضہ مافیا انتہائی باعثر ہیں انہوں نے ہمارا جینہ محال کر دیا میرا عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ نوٹس دیں اور قبضہ ختم کروائیں اور ہمیں تحفظ دیں میر پور ماتھیلیو بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیوائس ہولڈر کا پولیس کی زیادیوں کے خلاف ڈیوائس بند کر کے اتجاز روزدار خواتین دربدر میر پور ماتھیلیو پولیس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ مظاہرین نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ میر پور ماتھیلیو پولیس ہم سے بھتا مانگ رہی ہے پولیس کو بھتا نہیں دیا تو پولیس پانچ ڈیوائس ہولڈر کو گرفتار کر لیا انہوں نے ایس ایس پی گھوڑ کی ڈی آئی جی سکھر آئی جی سنگھ سے انصاف کا مطالبہ کرتیا آسان نے جو کہتا بھیخو جو انچار جا کےپ جو انہیں کو بھی نپو جا انہیں کو دروازو کھول دروازو کھولو انہوں نے بہنیے ہلاکہ اندر مانو اندر گریہ آبیا بھی یہ میں آسان اٹھ کےش ہوں دیا آسان نے کھائیوائی علی کوئی آسان کیش بھی کمچھی وائی آنہیں کو کھانے تے گیا اٹھی جا ہوتے اٹھے جے انہوں نے بھو آسان منتھلی بڑھتا رہے تھا پرڈے ستہ دار دیا اٹھے چھو جا بڑھے منچی جا ڈی ایس پی جا گن مین جا ہیتے متھے ہو آسان جے آفیتر بڑھتا رہے تھا بیس پی جا جے آسان کٹوٹی نتھا کرن دے آسان کٹوٹی نتھا کرن دے انہیں کو پہو چند آدھا ہے منتھلی جو نادہ سلطان دے افی آر کھتا دے ناؤنے لوڈ کمپلین آ پولیس جو کم آ آسان کمپلین ہو جے آسان کٹوٹی نتھا کرن دے بیس پوارا انہیں کے فاروڈ کرن ایجنڈ جو نالو لکھی بابا ان کے افی آر کے ہو ان کے گرفتار کے ہو پولیس جو پوکا ما آسان کے گرفتار کرن آسان دے افی آر کرن باقی پولیس یہ بینہ جواز آسان کے کل کھنی ہوئی آسان کے پولیس دنگ کرے تھی منتھلی گرے تھی آسان نڈی ناد ہے اس اس بی لڑکانہ میر روحل خان کی جانب سے عوامی مسائل کے حل کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں سیبل سسائیٹی کاروباری حسرات سمیت تمام مکتبائی فکر کی بڑی تعداد نے شرکت کی ابتدائی لسٹ کے مطابق دو سو چراسی چرائیں بیش آفرات کے بھرپور کاروائیاں کرنے کے لیے اس اس پی لڑکانہ نے نتائج خیز کاروائیوں کے کمات چاری کر دیے سپیشل ٹی وی سے فیل بک اتنا ہی ورسید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی